سلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں نئے آنے والے حباب اپنے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہیں دوستو ان دنوں میں کماد کی مونڈی فصل بالکحصوص اور آنے والی نئی جو فصلہ فریش جو ہے وہ بالعموم طور پر ایک رس چوسنے والے کیڑے کی حملے کی زد میں ہے جس کو ہم بلیک بگ کہتے ہیں یا شگر کین بلیک بگ کہتے ہیں دوستو یہ رس چوسنے والا کیڑا ہے جو ان دنوں میں اگر آپ کماد کی جو نیا پودا نکلا ہے اس کی اگر ورلز کو کھول کے دیکھیں گے شگوفے کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بے تہاشا تداد میں ملے گا تو دوستو بلیک بگ کو جو فل فور کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر اس کا حملہ بہت زیادہ ہو جائے تو کماد کی کمپلیں پتے پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعد اقاد ان کیس اوف سویر انفیسٹیشن کماد جو ہے اس کو پودا خوشک ہو جاتا ہے کرنا آپ نے کیا ہے دوستو اگر ہم اچھی کمپنی کی بات کریں باہر کراپ سائنسز کی تو لیسینٹا کے نام سے آپ کو دعائی ملے گی جس میں امیڈا کلوپرڈ اور فیپرونل کا میکچر ہو گئے یہ ساٹھ گرام آپ نے استعمال کرنا ہے یا پھر اگر ہم بات کریں ڈائی میتھویٹ کی تو وہ آپ پانچ سو گرام استعمال کریں گے ایک اکڑ کے لیے اور اگر ہم بات کریں پانچ سو ایمل ایک اکڑ کے لیے اور اگر ہم بات کریں بولٹن کی جس میں جو سوات اگرو کی ہے اس میں کلورپاری فاس اور اس کے ساتھ گیما سائلو تھرین کا میکچر ہے یہ پانچ سو ایمل ایک اکڑ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ بائی فین تھرین کسی بھی اچھی کمپنی کی جیسے کہ ایف ایم سی کی ٹال سٹار ہے تو وہ اڑائی سو ایمل ایک اکڑ کے لیے کم از کم تین سو تیس تک آپ استعمال کر سکتے ہیں تو لہذا اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے آپ کماد کے رس چوسنے والے کیڑے کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیانے والے احباب اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے ہیں انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ